بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا گیا تھا کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوتی ہے یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت کی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہم لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کو اٹھایا اور اسی جگہ یعنی حجرائے آئیشہ رضی اللہ عنہ میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تیار کی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اسی جگہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل شریف اور تدفین کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے سب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بے قرار تھے اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس عمل میں حصہ لے کہ میرے غسل اور تدفین میں اہلِ بیت حصہ لیں گے پھر حضرت امیر المومنین حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت امیر المومنین ہونے کے ناتے یہ حکم دیا کہ یہ اہلِ بیت ہی کا حق ہے اور یہ تمام مراحل پھر اہلِ بیت نے ادا کیا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دینا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارنا اور ان تمام مراحل میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہوں پاس پاس ہی رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد ترکے میں کیا چھوڑا حضرت امرو بن الحارس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد نہ درہم اور دینار چھوڑے نہ کوئی لونڈی اور غلام سوائے ایک سفیت خچر کے کچھ زمین کے اور کچھ ہتھیار کے زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ بنو ندرہ فدق اور خیبر کی زمینوں کے باغات تھے ان کی آمدنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور ازواجہ متحرات کے سال بھر کے اخراجات میں صرف کرتے فقرہ اور مساکین اور عام مسلمانوں کی حاجات میں صرف فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان زمینوں کی آمدنی کو انہی اخراجات اور مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اسی طرح بعض جگہ پہ لکھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں سات گھوڑے تھے پانچ خچر تین گدے اور دو اونٹنیاں بھی تھیں لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ باوقت وفات ان سارے جانوروں سے کتنے موجود تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نئے جانور بھی خریدتے تھے اور اپنے استعمال کے جانوروں کو دوسری لوگوں کو تحفتاً دیا بھی کرتے تھے کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اور یہ بہت ہی عمر دراز ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس کے تمام داد گر گئے تھے اور آخر میں اندھا بھی ہو گیا تھا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی جنگ خوارج میں اس پر سواری کی تھی ایک عربی گدہ تھا جس کا نام افیر تھا ایک اونٹنی تھی جس کا نام ادبہ اور قصوہ تھا یہ وہیں اونٹنی تھی جس کو حجت کے وقت عام صلی اللہ عنہ نے حضرت عبور عقر صدیق رضی اللہ عنہ سے خریدا تھا اس اونٹنی پر عام صلی اللہ عنہ نے حجت فرمائی اور اس اونٹنی پر بیٹھ کر ہی حجت الودعہ میں عام صلی اللہ عنہ نے ارفات اور منعہ کا خطبہ پڑھا تھا ہتھیار میں عام صلی اللہ عنہ کے پاس نو یا دس تلوارے تھیں سات لوہے کی زرہیں تھیں چھے کمانے ایک تیردان تھا ایک ڈھال تھی پانچ برچیاں کچھ چاکو تین جببے ایک سیاہ رنگ کا بڑا جھنڈا اور کچھ سفید اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے اور ایک خیمہ بھی تھا کچھ برتنوں میں ایک شیشے کا پیالا تھا ایک لگڑی کا پیالا بھی تھا جو پھٹ گیا تھا لیکن حضرت انس رضی طالعہ نے اس کے شگاف کو بند کرنے کے لئے ایک چاندی کی زگجیر سے اس کو جکڑ دیا تھا چمڑے کا ایک ڈول ایک پرانی مشک ایک بڑا سا پیالا جس کا نام السا تھا ایک چمڑے کا تھیلہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آئینہ کینچی اور مسواق رکھا کرتے تھے ایک کنگی ایک سرمادانی ایک بہت بڑا پیالا جس کا نام الغرہ تھا اسی طرح ناپنے کے لئے کچھ پیمانے تھے ان کے علاوہ ایک چار پائی جس کے پائے سیاہ رنگ کے تھے یہ چار پائی حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمے میں تخفتاً پیش کی تھی بچھونا اور تکیہ چمڑے کا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جوتیاں یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات مختلف احادیث میں بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو یاددار تبرکات ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اقیدتاً اپنے اپنے گھروں میں محفوظ کیا تھا ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جن کو موہ مبارک بھی کہتے ہیں نالین شریف ہیں اور ایک لکڑی کا پیالہ جس کو حضرت عصد رضی اللہ عنہ نے چاندی کے تاروں سے جوڑا تھا یہ سب حضرت عصد رضی اللہ عنہ کے پاس تبرکات کے طور پر محفوظ تھے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ عنہ کے استعمال کا ایک موٹا کمبل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو اس کی زیارت بھی کرواتی تھی حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو حضرت بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت مبارکہ میں جب حاضری کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے ایک موٹا سا کمبل نکالا اور فرمایا کہ یہ وہی کمبل ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار جس کا نام ظلفگار تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے خاندان میں رہی یہاں تک کہ یہ تلوار کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ تلوار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس رہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف تشریف لائے تو مشہور صحابی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہو یا میرے لائک کوئی کام ہو یا خدمت ہو تو آپ رضی اللہ عنہ مجھے وہ فرمائے میں وہ حکم پورا کروں گا آپ رضی اللہ عنہ نے یعنی حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں اور کوئی کام نہیں تو پھر حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار جو ظلفقار کے نام سے ہے کیا آپ رضی اللہ عنہ کو مجھے انایت فرما سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یزید کی قوم آپ رضی اللہ عنہ پر غالب آنے کی کوشش کرے گی اور کہیں وہ آپ رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ عنہ کی یہ تلوار مبارک لے نہ لے اور اگر آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقدس تلوار کو مجھے عطا فرما دیا تو خدا کی قسم جب تک میری ایک سانس بھی باقی رہے گی تو میں ان لوگوں کو اس تلوار تک کبھی بھی رسائی نہیں حاصل کرنے دوں گا لیکن حضور پاک صلی اللہ عنہ نے اس مقدس تلوار کو اپنے پاس ہی رکھا اسی طرح حضور پاک صلی اللہ عنہ کی انگوٹھی مبارک خلفہ راشدین کے پاس رہی کہا جاتا ہے کہ انگوٹھی حضور پاک صلی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک کوئے میں گر گئی تھی اس کوئے کا نام بیر عریض ہے جس کو لوگ بیر خاتم بھی کہتے ہیں اسی قسم کے بہت سارے دوسرے تبرکات جو حضور پاک صلی اللہ عنہ کے وفات کے بعد لوگوں کو ملے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھے ان کا تذکرہ حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں بھی مختلف جگہوں پر آیا ہے اور ان مقدس تبرکات سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور تابین رحمت اللہ عنہ کو اس قدر والحانہ محبت تھی کہ وہ ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے بہت سارے تبرکات جو ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کے پاس آئے اور پھر اگر آپ استمبول جائیں تو وہاں پر ٹاپ کافی پیلس بناوا ہے وہاں پر یہ تبرکات موجود ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف موجود ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جببہ مبارک بھی ہے اسی طرح ایک پیالہ بھی وہاں پر ہے اور ایک پتھر بھی ہے جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا نشان موجود ہے اور یہ ٹاپ کافی پیلس میں جس جگہ یہ پڑھے ہوئے ہیں یہ تبرکات وہاں پر ہر وقت ایک حافظ قرآن جو ہے وہ قرآن شیر کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں ان تبرکات کو دیکھتے ہیں تصویریں کھینچنا منع ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ تصویریں کھینچ کے لے آتے ہیں اسی طرح حضورب آسلزم کے جو بال مبارک ہیں یعنی موہ مبارک وہ بہت سارے لوگوں کے پاس ورسے میں آئے ہیں بعض لوگوں کو تحفتہ بھی ملے ہیں اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بال جو یعنی موہ مبارک ہیں وہ گروپ کرتے رہتے ہیں دنیا میں سیرہ کانفرنس کے نام سے ایک آرگنائزیشن موجود ہے تو وہ حضورب آسلزم کے بہت سارے تبرکات کو لے کر مختلف ملکوں میں ایگزیبیشن بھی کرتے ہیں ابھی سبتمبر کے مہینے میں وہ در کینیڈا بھی آئے وہ تھے اس کے بعد انہوں نے کسی اور ملک میں جانا تھا پچھلے سال بھی یہ لوگ یہاں موجود تھے اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس سیرہ کانفرنس سے جو ان تبرکات کی ڈیفرن تصویریں تھیں وہ بھی میں نے آپ سے ایک ویڈیو میں شیئر کی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر اختتام ہوا ہے لیکن آنے والی ویڈیوز میں حضورب آسلزم کی حیات مبارکہ سے جڑے ہوئے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہم نے اس میں سیرت میں بیان نہیں کیے تو انشاءاللہ ان کو میں بیان کرتی رہوں گی جہیں سارا دروشے پڑھیں حضورب آسلزم کو اہل بیت کو تمام عمد مسلمہ کو ہدیہ کریں اور خاص طور پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخر دون جہاں میں حضورب آسلزم کی محبت قرب اور عشق اتا کریں آپ حضورب آسلزم کا دیدار ہر لمحے میں ہر پل میں عطا کریں آمین سم آمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو